بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں strategic analysis group آج ہمارے ساتھ جو دو دو شریک ہیں ان میں آیاز خان ہے سینئر جنرلسٹ ہیں اور سلمان لالی یہ بھی سینئر جنرلسٹ ہیں آج بسیکلی ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے چھوٹا موضوع جس پہ ہم شروع میں سٹارٹ کریں گے وہ تو ہے عوانستان میں جو ڈویلپ ہوتی بھی صورتحال ہے اور کس سائٹ پہ چیزیں جا رہی ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد موضی گورنمنٹ کی کیا پالسی نظر آ رہی ہے کیا مسلمانوں کے خلاف بارتی مسلمانوں کے خلاف کسی نئے کریک ڈاؤن کی تیاری ہو رہی ہے اور خاص طور پر کشمیر کے اندر بارتی ظلم و بربریت جو ہے اس میں بھی عذابہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جو انیان جنرلز ہیں خاص طور پر ریٹائیٹ ان کی طرف سے بھی ہمیں ایک خوف کا جو ہے نا impression مل رہا ہے کہ they are not happy اور ان کے دل میں کچھ شکوک ہیں کہ کشمیر ان کے شاید ہاتھ سے نکل جائے گا تو سب سے پہلے تو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ احمد مسعود جو ہیں احمد شاہ مسعود کے جو بیٹا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ریزیسٹنس کو وہ لیٹ کرے گا سکینڈرسٹ کا وہ گریجویٹ ہے بریٹیش ملٹری اکیڈمی کا اور آپ جانتے ہیں کہ عمراللہ سالے بھی اس وقت جو ہے پنشیر کے اندر موجود ہے ادھر سے ہمیں یہ خبر آئی ہے کہ شاید کسی دیل کے اوپر جو ہے وہ بہنچ چکے ہیں طالبان کے ساتھ اور کل ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس چیز کا اعلان بھی کر دیا جائے گا یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ کہ کل ریپورٹ آئی تھی کہ بغلان کے تری ڈسٹرکس جو ہیں ان کے اوپر جو ریزیسٹنس ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان نے بھی بڑا ہیوی جو پانٹینین جو ہے اپنی فورسز میں وہاں پہ پیجھا جس میں خاص طور پہ کمانڈوز جو ہیں وہ زیادہ تھے اور آہ اس کے بعد خبر آئی کہ فوٹو سیشن ہوا تھا اور اس کے بعد وہ فورسز وہاں پہ بٹرو کر گئی تھی یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ پنشیر کی طرف سے اتنا خطرات جو ہے اتنا اہم نہیں لے رہے طالبان اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈبل انویلپمنٹ ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ چاروں طرف سے اس وقت جو پنشیر ویلی ہے اسے طالبان نے گھرا ہوا ہے اور آج تاہل کی نیوز ہے جس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے ریشن امبیسڈر ٹو افغانستان کو کہ اس وقت پنشیر میں یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہیلیکوکٹر اڑانے کے لیے بھی ان کے پاس پٹرول موجود نہیں ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں اب ایک انکلوسیف گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں آج حکمتیار نے بھی جو گلبدین حکمتیار پشتون لیڈر ہیں اور آفغان جہاد کے زمانے کی گروہ ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے اسلامی ایمریٹ کو خود جو آہ اشرف ونی کے پھائی جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے سپورٹ کیا ہے آج وہ بھی طالبان میں شامل ہوگی اس کے بعد علاوہ ایک بہت اہم ریپورٹ ہے جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ریشیا چائنا پاکستان اور جو افغان جو نیبرز ہیں سب ایک پیج پہ ہیں اس کی ایک مثال ہم نے ایران میں دیکھی ہے جہاں پہ ایران نے طالبان کمانڈرز کو انوائٹ کیا اور جو آرمی کے افغان نیشنل آرمی کے ٹھوٹس بھاگ کے ایران چلے گئے تھے ان سے کوسننگ کے لیے آہ 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 افغان طالبان گئے اور وہاں پہ انہوں نے انہیں گائے جو بھاگے ہوئے تھے کہ آپ واپس آجائے آپ کو کے لیے ہمارے پاس ایک امان ہے محرم میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ جو محرم گزری وہ پچھلے بیچ سال میں اس طرح نہیں گزری تھی بالکل آزادی کے ساتھ اہل تشہیو جو ہیں انہوں نے اپنی مذہبی رسولات جو ان کے ہیں ان کو ادا کیا آگے کیا ہو رہا ہے ایک چیز کو نظر آ رہی ہے کہ چائنا اور رشیہ یہ دونوں اس وقت جو ہیں افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو اسلیم کرنے کے لیے تیار پہتے ہیں خاص طور پر چائنیز ایف ایم نے آج بریٹش ایف ایم سے بات کرتے ہوئی یہ کہا ہے کہ ویسٹ جو ہے افغانستان کے اندر فتنہ پروری سے باز رہے اور جو گورنمنٹ ہے اس سے چلنے دیں اسی طرح ہم نے کل پیوٹن کو دیکھا تھا پیوٹن نے بھی یہ کہا تھا رشن پریزیڈنٹ نے مرکل جو انجلینا مرکل ہے جمنی کی کہ آپ اپنی ویلیوز جو ہیں وہ نہیں تھوک سکتے ہیں اس لیے افغانستان کے خاص کلچر ہے خاص رہنے کا طریقہ ہے اس لیے ویسٹ باز رہے اپنی جو ویلیوز جو ہیں ان کو تھوکنے سے تو آگے کیا سیچویشن ہوگی سب سے پہلے میں چلوں گا آیاز آپ مجھے بتائیے کیا دیکھ رہے ہیں آپ طالبان کو لوگ جو ہے سپورٹ تو کر رہے ہیں آپ تو بریٹش اور امریکن دونوں طرف سے انڈیکیشن آ چکی ہے کہ وہ طالبان گورنمنٹ کو تسلیم کر لیں گے لیکن طالبان کیوں ڈیلے کر رہے ہیں ابھی تک کیوں نہیں ایک انکلیسیو جو گورنمنٹ ہے اس کا خاکہ پیش کر سکے ڈیلال صاحب دیکھیں چھ مہینے کا ٹائم بیا تھا امریکن ہے سکس منتھ کہ جی چھ مہینے لگیں گے شاید ان کو کابل تک پہنچنے لگے اب وہ وقت چونکے انہوں نے ہفتوں میں تحق کر لیا ہے ایک دو ہفتے میں وہ وہاں پہ پہنچ بھی گیا ہے نہ صرف پہنچے بلکہ کابل کو انہوں نے بہت آسانی سے بغیر خون بہا ہے اس کو لیا ہے اچھے اس میں ایک بہت سارے لوگ میں ہیں وہ دے رہے تھے کریڈٹ اشرف گھنی کو جی وہ جاگ چلا گیا بغیر اس نے اس کے پاس اس کے پاس اس کے لیے تھا کچھ نہیں اس کے اندر کنٹرول بھی کچھ نہیں تھا آپ کو ہی پتا ہے کہ وہکہ کا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس کامیابی کو بھی سارا کچھ کر رہے ہیں اور وہ سیملٹینیس لیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کامیابی حاصل کی ہے تو اس کامیابی کو وہ جسے کہہ رہے ہیں جو خراب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو میں ساری چیزیں خبریں بھی دیکھ رہا ہوں جو مختلف ذرائع سے ہمیں آ رہی ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا اٹھا کے دیکھیں ویسٹرن میڈیا کو تو وہ ابھی تک پنچ شیر سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس میرے کہنے پہ جا کے آپ انٹرنیٹ پہ ذرا پنچ شیر کا نام لکھیں تو وہ اس کو پتہ نہیں کوئی اس کو لاسٹ قلعہ قرار دے رہا ہے کوئی اس کو اکیلی سیل قرار دے رہا ہے so this is very interesting کہ کل تک وہ کابل ان کے لیے بہت مشکل تھا اب وہ پنچ شیر کے پیچھے اپنا سارا کا سارا امید لگا کے بیٹھے ہوں خاصے پہ انڈیانز very much اس کے اوپر ان کا ہے کہ شاید پنچ شیر سے کوئی resistance آئے گی اور بہت زیادہ ان کے لیے تالوان کے لیے problems ہوں گے اور کچھ تو ایک سابق جو ایک کرنل ہے جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں جو کہ سب کر چکے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ he will come and he will maybe he can become the president تو بہت ساری چیزیں اس وقت ہمیں مر رہی ہیں لیکن جو first hand information ہے وہ ہم تک honestly i will accept i will admit it کہ ہم تک اس طرح سے نہیں پہنچ رہی جو اس طرح سے ہونی چاہی تو جو میری ایک understanding وہ یہ ہے کہ they are waiting they are not just یہ نہیں ہے کہ ان کو جلدی ہے کوئی وہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا افغانستان ہے اور یہ آپ دیکھئے کہ افغانستان اس سے پہلے اس طرح سے نہیں ہوا آپ دیکھئے جب آئی ہے امریکن آئے ہیں تو کتنے پہ ان کا control رہا ہے اور کتنا ان کو جو ہے نا ان کو ایکسس تھی اور لوگوں تک اور کتنا انہوں نے وہاں پہ کچھ کرنے کے لیے جو کوشش کی ان کی کامیاب ہوئی ہے تو وہ نہیں ہو سکنی ہے it is the first time کہ جی سارے پنشیر کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے سارے تالبان کی control میں اور اب سوالات میں رات کو ٹی وی دو تین دن پہلے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ہمارے ایک انکر ہیں ہیڈلیس سوری ہیڈلیس ایک انکر ہیں تو وہ ایک بات اچھال رہے تھے بار بار گھیند پھینک رہے تھے جو ہے نافان تجوان کی طرف بھی اور پاکستانی جو انہوں نے مدعو کی ہوئے تھے وہ بار بار کبھی ڈیوری لینڈ کی بات کرتے تھے کبھی کہتے تھے کہ جی کیا یہ تالبان جو ہے ہمیں تحریک تالبان کے ان کو اٹھا کے بھائی انہوں نے تو سامنہ بھی لا دن امریکہ کو نہیں دیا تھا وہ تحریک تالبان کو اٹھا کے کیسے آپ کو دے دیں گے یا ان کے کسی لوگوں کو تو یہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چیزوں کو بس سپن کر رہے ہیں پرابلم کو دیکھ رہے ہیں تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں جلدی ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے تالبان کو جلدی نہیں ہے اور یہ تالبان کے لیے بھی ٹائم ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں میرے خیال میں وہ ڈی لرن کر چکے ہیں ان کو مزید ڈی لرن کرنے کی یہاں پر جو آڈینس ہے انپارچنیٹلی وہ ایک عدسے سے دیکھتی رہی ہے تالبان کو وہ بیسٹرن میڈیا کے عدسے سے دیکھتی رہی ہے اور جو ہمارا جو لوکل میڈیا ہے انپارچنیٹلی وہ بھی اسی عدسے کو استعمال کر کے ہمیں بہت ساری چیزیں دکھاتا رہے ہیں آج انجیلا مرکن بھی کہہ رہی ہے پلاں بھی کہہ رہے ہیں تو یہ تو یہ انہونی بات نہیں ہے آج سے کوئی بھی جو ہے افغانستان کے اندر اپنی بات نہیں منوا سکا they never accepted the invaders اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو ایک ایسی قوم ہوتی ہے وہ کسی invader کو accept کرتی ہے تو یہ ان کا انڈیجنس مسئلہ ہے آپ برے طریقے سے ناکام ہو گیا ہے امریکہ برے طریقے سے ناکام ہو گیا ہے اور یہ جو ہمارا ہم انسائیہ وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کے نام پہ وہاں کے سرزمین کو استعمال کر کے خطے کے اندر بدمنی پھیلا رہا تھا وہ بھی پیک اپ کر کے اب نکل چکا ہے تو ان کو بھی بہت ساری تکلیف ہے تو میرا جو ذاتی خیال ہے کہ let them decide for themselves وہ افغان ہے وہ افغانستان کے چاہے چاہے وہ پنشیر والے ہیں تو وہ بھی افغان ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر وہ سیٹل کر لیں گے وہ ان کو گورنمنٹ کرنی دی جائے اور ان کو ان کو کرنے دیں اب یہ بیچ میں بیٹھ کے یہاں پہ بھی تذریق بہت سارے لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا پلا ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ریجنل جو ہماری جو ہماری افروچ ہونی چاہیے نا وہ ریجنل فیس کی طرف ہونی چاہیے اگر یورپ جو ہے وہ وہ تو پاکستان شروع سے انکلوسیف گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے پچھلے دو سال سے یہی ہم سن رہے ہیں اور پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے تمام پارٹیز کو ایک سائٹ پہ لے کے آنے کی ایک الزام جو لگایا جاتا تھا پاکستان کے اوپر ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ناؤرن آلائنس کی پارٹیز یہ بھی دو چار دن پہلے پاکستان میں بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے احمد ولی مسعود یہاں پہ تھے یونس قانونی یہاں پہ تھے تو پاکستان تو ایک پوزیٹیف کیونکہ ہمارا اپنا مستقبل جو ہے وہ امن کے ساتھ جو ہے وہ ہے افغانستان کے اب میں آپ کی طرف ہوں گا سلمان خبریں یہ آجاتا نور کا بیان آیا کہ is coming back to افغانستان اسی طریقے سے کچھ اور جو یہاں سے گفت کی ہے انہوں نے کہا کہ بڑی جلد پاکستان بھی رشید دوستم اور آہ 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 دیکھیں بلال صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات اکنالیج کرنی چاہیے کہ ایٹ ای مومنٹ افغان عوام جو ہیں وہ ازہر غیر یقینی کی صورتحال سے دو چار ہیں بہت سے لوگ خوف زیادہ ہیں بہت سے لوگ پریشان ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یہ غیر یقینی کی فضاء جو کچھ عصے سے بنائی جاری تھی ملک کے اندر اس میں مغربی میڈیا کا بھی کردار ہے اس میں مغربی ممالک کا بھی کردار ہے جو اس وقت دن کی افواج افغانستان میں موجود تھیں تو اس وقت افغان عوام کے لیے ایک بہت ہی امتحان کا وقت ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس امتحان میں سرکرو کرے اور ان کے ملک میں امن آئے بکاوز میرے خیال میں دنیا میں شاید ہی کوئی دوسرا ایسا ملک ہو کہ اتنے سالوں کی تکلیفیں اتنے سالوں کی غیر یقینی کی صورتحال اتنے سالوں کا عدم اس پہ کام پردار کرنے کے باوجود وہ ریزیلینٹ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے جہاں تک طالبان کی بات ہے تو طالبان کی جو جیت ہے جو ایک سویفٹ ٹیک آور اف کابل ہے یا سویفٹ ٹیک آور اف آل اف افغانستان ایک سیپ پنشیر جس کا آیاز صاحب نے ذکر فرمایا آپ نے بھی ذکر فرمایا وہ جو ایک عام بندے کے لیے بھی حیران کن ہے اور جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں بڑی بڑی پاورز ہیں ان کے بڑے بڑے ذمہ داران کے لیے بھی حیران کن ہے اور وہ اس کو بڑا کھلے دل سے ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں جو بائیڈن نے بھی ایڈمیٹ کیا لینکن نے بھی ایڈمیٹ کیا دنیا کے دیگر جو مختلف ممالک زوم آئے انہوں نے بھی کیا ایک طرح سے طالبان کے تناظر سے دیکھا جائے تھے ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے جی ان کا جو نیرٹیف تھا اس کی جیت ہوئی اور آج جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جی جن طالبان کو انہوں نے جانوروں کے ریورڈ کی طرح بکریوں کے ریورڈ کی طرح ہاتھنے کی کوشش کی تھی اپنے جدید اسلے کے ذریعے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور افغان طالبان کی جو استقامت ہے جو ان کی جد و جہد ہے جو ان کی قربانیاں ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے آج وہ دوبارہ وہی پر ہیں جہاں پر وہ آج سے بیس ای کے سال پہلے تھے اس وقت وہ قابل پر حکمران تھے آج ایک مرتبہ پھر دو دہائیوں کی ہے لیکن اس کے اندر ایک بڑا پرابلم ہے جسے میں دیکھنا ہوں وہ پرابلم افغانستان کی معیشت ہے بنیادی طور پر اگر آپ سٹیٹسٹک پر نظر ڈالیں تو تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ جو گورنٹ کا بجٹ ہوتا تھا آوان گورنٹ کا پیچھلی دو جہائیوں کے دوران سیونٹی فائی پرسنٹ یہ بجت کے بجت کی بنسائل اٹھ رہی ہے میں سے سور پر Häنتار کیا تھا جو ایڈا جب سے اپنی ریونی کے سورس تھے ٹیکس تھے، کسٹم سے ٹھ سورس تھے جو کل میں جانب آئیٰ میں تو ایک ایسے ملک میں اندر ایک داخل اپنے اربیار ڈالر کا نحصہ کا داخل ہوتا ہے اور افغان میں افغانستان میں کابل میں بیٹھے حکومت کو کبھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں پر جو فنڈز تھے امریکہ کے اندر وہ امریکہ نے منجمت کر دیئے اور یہاں پر تو کچھ ہوگا ہی لیکن ظاہر ہے اب وہ والی تو حالات نہیں ہوں گے اور عوام کو بھی پتا ہے اب اگین انفلیشن اوپر جائے گی کیونکہ افغان جو کرنسی ہے اس کی قدر ایک دم بہت نیچے جانا شروع ہو گئی ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوگی جہاں تک بات پنشیر کی ہے یا آپ نے فرمایا جو صاحب یہاں پر آ رہے ہیں تانور صاحب اور وغیرہ وغیرہ لیکن ایک بات میں سسپیکٹ کرتا ہوں ام سسپیشیس آباوٹ اٹ در ار سو مینی پیپل جو کہ اس سے تفاق نہیں کریں گے لیکن میں سسپیشیس ہوں اس وجہ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں افغانستان کے یہ جو ریپڈ ٹیک آور آف کابل اور افغانستان ہے اس کو کہیں نہ کہیں فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ اور اسی جانب صورتحال کو تکھیلا جا رہا ہے جس جانب پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے یا گزشتہ کئی مہینوں سے توجہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ پاکستانی کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر اگر ایک پرامن حل نہ نکالا گیا سیاسی حل مستقبل کی حوالے سے تو وہاں پر خانہ جنگی ہوگی اگر پنچ شیر کے اندر شن لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کو انڈیا کی سپورٹ ملتی ہے جو پھر ملے گی ہمیشہ سے اور ان کو دیگر ممالک جو طالبان کے تو یہ تو نہیں ہے کہ پنچ شیر جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دے گا یا طالبان کو قبل سے نکالے گا لیکن پورے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی فضا پیدا ہو جائے گی آنے والے دور کے اندر میں ایک اور چیز جو سسپیکٹ کر رہا ہوں وہ دائش کا الیمنٹ ہے کہ جب کسی طرح سے استحقام کی کوشش کریں گے طالبان انکلوسف گورنمنٹ کے یا دیگر لوگوں کو ملا کے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں کتے کے دیگر ممالک بھی کر رہے ہیں پاکستان ظاہر ہے اس کی خواہش ہے کہ وہاں پر ایک پرام اور انکلوسف گورنمنٹ ہو اور یہ ماضی کی غلطیاں جو ہیں افغان بھی نہ توہرائیں اور ہماری طرف سے بھی کسی ایک گروہ کے سائد نہ تو دائش جو ہے وہ دہشتگردی کرے گی مجھے جو لگتا ہے اور جو مجھے خوف ہے اگر یہ دہشتگردی کرے گی تو افغان افغانستان کے اندر یہ جو انتشار پھیلے گا اور یہ انتشار کتے کے دیگر ممالک بالخصوص ایران اور پاکستان کے اوپر ضرور اثر انداز ہوگا میرے بنیادی طور پر کچھ خدشات ہیں میں ابھی تک اپنے آپ کو بہت زیادہ اپٹمیسٹ ہونے کے لئے قائل نہیں کر سکا پھر بات آتی ہے ان کی پرامیسز کی بہت بڑے پیمانے پر پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی طالبان نے فلان کو آج مار دیا طالبان نے فلان وعدہ توڑ دیا توڑا ہوگا ہو سکتا ہے نہ توڑا ہو سکتا ہے پروپوگنڈا ہو لیکن اس کے اثرات کوئی اچھے مجھے مرتب ہوتے نظر نہیں آرہے بلال صاحب میں جو آج کے اس ہماری نشست ہے یہ ہماری گھٹکو ہے میری خواہش ہے کہ ہم اگر صرف اس کے ملٹری آسپیکس کو بھی دیکھتے ہوئے اگر تھوڑے سے اس کے پولٹیکل اور اکنومک آسپیکس کو بھی دیکھیں تو میں نے جو بھی گزارشات کی بلال صاحب I would like to know what do you think about these things because ان چیزوں نے مجھے بہت ذرا فکر مند کا رکھا ہے بھائی بات یہ ہے کہ جب سارے پانچوں ممالکیوں ہیں وہ ایک لائن پہ ہے نا تو کسی بھی ٹیررزم کو یہ انسرجنٹ گروپ کو زندہ رہنے کے لیے باہر کی امداد کی ضرورت ہے افغان تو نہیں سپورٹ کر رہے تو دائش کا ایلیمنٹ میرا نہیں خیال کہ تھوڑی سی ریٹیشن کے علاوہ کچھ پیٹ سکتا ہے نمبر دو بات خانہ جنگی پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ خانہ جنگی بھی تب ہوگی جب نورڈن الائنس کو پرنسل سپورٹ ملے گی کیا ایران اپنے اوپر سے انڈین یا امریکنز کو جانے دے گا یا تاجکستان جانے دے گا یا چائنا جانے دے گا یا رکھیا جانے دے گا اس لئے خانہ جنگی کے اندر جب تک علاقے کی پاورز جو ہیں ہمسائیہ ممالک کے ایک پیج میں ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنک سو کوئی خانہ جنگی ہوگی آج کا بھی جو کل کا واقعہ ہے بھولان کے اندر وہاں تھے تری ڈسٹرکٹس میں طالبان وہاں پہ پہنچے وہ ورکیٹ کر کے جاتے ہیں پھر وہ فوٹو آپ تھا اور رشن اگر آپ انٹیلیجنس کو مانیں تو ان کے مطابق اس وقت پنشیر میں یہ عادت ہے کہ ہیلیکوپٹر اڑھانے کے لیے انتر پر پیٹرول نہیں ہے پیٹرول نے کہاں سے آنے گا باہر سے آئے گا ائر تو نہیں آئے گی ائر آئے گی تو کہاں سے آئے گی پاکستان کے اوپر سے آئے گی وہ ادھر سے آئے گی ایران سے آئے گی تاجکستان سے ارباکستان سے آئے گی تو اس لیے میرے خیال میں اس وقت ساری خطے کی طاقتیں یہ جا رہی ہیں کہ امن و ایک انکلوسیف گورنمنٹ بنے اور یہ بات یاد رکھیں کہ افغانستان ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے اس وجہ سے جو ایک سوبرانیٹی پاکستان انجوائے کر سکتا ہے یا ایران کر سکتا ہے یا انڈیا کر سکتا ہے یا سری لنکا کر سکتا ہے اس طریقے سے افغانستان نہیں کر سکتا کیونکہ بیسیکلی اسے جو چاہیے ہوگا ہے انٹری کے لیے جہاں تک وہ اس کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے ہوگی اچھا اس کے بعد جہاں تک بات آگئی ایک نومکس کی میں یہاں پر ایک پیشن کوئی کر رہا ہوں بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ امریکہ سمیت تمام یورپین پاورز جو ہیں اپنے خزانوں کے کھول دیں گی طالبان حکومت کے لیے اس کی وجہ کیا ہے ایک تو ابھی ہونی ہے ریکنسٹرکشن پھر تھری ٹریلینڈ ڈالر کے ریئر ارتھ ہے جو نکلنی ہے جس کے اندر ان سب نے اپنا اپنا حصہ لینا ہے اگر آپ کہتے ہو طالبان کے بھی آپ نے کہا کہ کوئی ڈیل لگ رہی ہے جس طریقے سے کابل گی رہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے ترجمان سے پیٹا گون کہ کیا امریکہ کرے گا کسلیم تو اس نے کہ یہ ابھی پہلے یعنی کہ یہ سوال جو ہے نا یہ ابھی وقت سے پہلے آپ کر رہے ہیں انڈیکیشن دی جا رہی ہے اس کے بعد جب اپنے بندوں کو نکالنے کے لیے کرتا ہے تو کسے کر رہے ہیں طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں کہ آکے حامد کرزائی ائرپورٹ جو ہے اس کے ذرا ہماری مدد کرو تو کافی چیزیں یہ نظر آ رہی ہیں کہ امریکن بی تری ڈابیو چائنیز جو ہے اوبور اور رشنز جو ہے گریٹر یورو ایشن پارٹنرشپ وہ کافی افیکٹ ڈالے گی افغانستان کے اندر اور میں ایک اور پریڈکشن کرتا ہوں کہ اگر حالات نارمل رہتے ہیں تو اگلے دس سال میں یہ افغانستان نہیں ہوگا افغانستان آپ کو سعودی عرب وغیرہ کی طرح ایک ڈویل جو ہے ملک نظر آئے گا شاید ان سے بھی زیادہ کیونکہ سینٹرل ایشن کی بھی جو مادنیات ہیں وہ ٹیپ ہو نہیں ہے اور ادھر سے ہی گزر نہیں ہے تو بہت اہم ہے اچھا اب میں دوسرے پارٹ کے اوپر آؤں گا آیاز آپ سے سوال کروں گا انڈیا کو کیا انڈیا کے اندر مودی گورنمنٹ طالبان کے نام پہ کوئی مسلم کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ انڈیا فوجی افصر خاص طور پر ان کے ایک جوکر جو ہے جس کا نام گورو آ رہی ہے وہ بڑی تیزی سے یہ پاپرگنڈا کر رہا ہے کہ جو گوگل سپیسز ہیں ان کے سوری یہ ٹوٹر سپیسز کے اندر اور باقی جو سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اندر انڈیا مسلم جو ہیں وہ طالبان کے آنے پہ بڑی کچھوں پہ ازار کر تو دو جو ٹھنک کہ کسی اب ایک نئے پاؤگم جو ہے اس کا کی پلاننگ کی جا رہی ہے انڈیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اچھے یہ جو اس کا آپ نے نام لیا ہے گورو پا رہی ہے یہ جو ہے اس کو تو ویسے ہی غائب ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ یہی طرح جو کہہ رہا تھا یہ طالبان ہے یہاں پہ تیس لاکھ تیس ہزار وہ تین لاکھ بطنی کیا اور کیا یہ کوئی آسان نہیں ہوگا یہ وہ والے حالات نہیں تو وہ تو ختم ہوگی اس کی ساری پرڈکشن اور سارا کو انڈیا سے اب آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہ دے ویل کم اپ ویدیس ٹائپ آف میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ اب وہ سارا کچھ لیے سے ایک چیز جو سلمان احمد صاحب نے اٹھایا ہے نا پوائنٹ بڑا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اتنی سویفٹ جیسے طالبان کو وہ ملی ہے تو اس میں سسپیشیس خود وہ خود بھی کچھ آپ دیکھیں کہ موسٹر تو طالبان دیم سم ور سرپرائز کچھ جگہوں پر کہ وہ وہ ایکسپیکٹنگ کچھ اس طرح کہ ان کو ریسٹنس ملے گی وہ نہیں ملی ہے اس میں دو فیکٹر ہو سکتے ہیں میں اس چیز کو بلکل بھی وہ نہیں کہتا کہ ساری چیزیں بھی چلتی ہیں لیکن ایک چیز تھی کہ مجھے ایک چیز دیکھیں عوام جو ہے نا افغانستان کی فٹیغ بھی ہوتی ہے علان صاحب آپ چالیس سال سے جنگ ہیں اور چالیس سال کچھ اگر آپ نہیں کہتے تو کم اس کم ان تیس سال کو دیکھیں اب سلمان عمد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو گورمنٹ چل رہی تھی افغانستان کی وہ چل رہی تھی ایڈ کے اوپر لیکن وہ ایڈ جا کہاں رہی تھی سوال یہ ہے کتنی سڑکیں بن رہی تھی کتنے آسپیٹل بن رہی کابل سے باہر کیا ہو رہا کیا وہاں تک ساری چیزیں جا رہی کنٹری جو وہاں پہ جا رہے تھے وہ کہاں پہ جا رہے تھے بائی دن امیٹی ڈیٹ کہ نیشن بیلڈنگ ان کا مقصد صرف وہاں پہ پہ پولیس تھا ورلڈ کو پولیس کر تھا وہاں سے بیٹھ کر وہ انہوں نے اراک میں انویڈ کیا اس کے بعد آپ دیکھیں ساری آپ کے سامنے کہا نہیں اس کے بعد آپ کے سامنے لیویہ یہ ساری یہ ساری چیزیں تھی اب میرا جو آپ کی بات ہے انڈیا کے حوالے سے انڈیا کیا تھا کیا انویسٹمنٹ کی جو لوگ کہتے ہیں جی اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اور وہ ہو گیا تو امریکہ ہو یا انڈیا کے سامنے بھی آ رہا ہے اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ جو آج ان کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو ایک لگ رہا ہے کہ شاید اکانومی ان کی بہتر ہو جائے گی شاید وہ امریکہ کے ساتھ ان کی تجارت اچھی ہوگی تو امریکہ کے اپنے بھی حالات اچھے نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کھلی چھوٹ انڈیا کو دے دیں گے اب جو بائیڈن نے ایک چیز بہت کلیر نہیں کہ ہم یہاں پہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمارے ایک بڑا ایک اینیمی جو ہے وہ ہمارا ہے اچھے امریکہ کے ایک ایک اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو امریکہ always needs a monster آپ شروع سے دیکھتے آرہے آپ بہت نام سے دیکھیں یعنی کہ آپ اگر کولڈ وار سے لے کر اب تک دیکھیں اور مجھے یاد آرہی ہے جب Bill Clinton صدر بن رہا تھا تو اس نے CIA کے ڈریکٹر کو بلایا تو اس نے پوچھا کہ CIA جو جو گولڈ وار کے اندر کیا ہے اب تو Soviet Union ٹوٹ چکا ہے تو اب ہمیں کیا ضرور رہت ہے ان سارے کی تو ان نے جواب دیا تھا کہ we have slain the dragon but the world is full of venomous snakes snakes پیزن snakes تو ان کو ہر وقت جو ہے ن موسٹر چاہیے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر انہیں adventure کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی اور اپنی عوام کو بھی بیڈن کو بڑا جی اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم 20 سال 40 سال اور پتہ نہیں کتنے یہ ہے کہ اس کا سائز بڑا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ چودری تو یہ بن نہیں سکتا لیکن وہ اس بلکل بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اب اگر آپ دیکھ لیں تو چائنا بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا کے زریعے سے یہ گیٹ بند سکتا ہے یہ پہ بہت ساری کچھ حالی آسکتی ہے لینڈ لگ کنٹری ہے اس کو چائنا بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اس کو ریشیا بھی پاکستان بھی سارے ممالک بڑھ تشہیں گی کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جس طرح سے پنچ شیئر کے اندر لوگ بیٹھو ہیں اور پھر القائدہ وغیرہ ان کو صرف یہ کہہ کہ طالبان نہیں جان سلا سکتے کہ ہم ان کو اپنی زمین میں استعمال کرنے دیں گے یا پھر ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں یا کچھ نہیں ہیں ان کو کنٹرول بھی کرنا پڑے گا اور ان پر سخت ہاتھ بھی ڈال پڑے گا اور اس تب جا کے اندر ہم نہ آئے گا تو پھر چاہے باہر سے جو بھی کچھ ہوتا رہے تو وہ نہیں ہو سلمان سب سے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان کو اور اس میں ایک نظر آرہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ براہ کرنے کیلئے تیاری ہو رہی ہے ماشل کے اندر آج بھی ایک ٹرک رائیور کچھ اس وجہ سے بھی دردی سے پکا گیا کہ اس کے ٹرک کے اوپر لکھا تھا اسلام زندہ بات جو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اگر ہندو ہے کہہ رہے ہو تو یہ ایک محبت ایک لگن ہو جی ہے اکشمیر کے اندر ایک بڑا انٹلیکٹ مصحب جو تھا جس انہوں نے انکاؤنٹر کے اندر مارا جو کافی رسپیکٹیڈ تھا اپنی یونیورسٹی کے اندر تو آپ کیا دیکھ ہو آگے کشمیر کے کیا حالات جو ہیں اور کیا اثرات جو ہیں غانستان کے آپ دیکھ رہے ہو یا اس کا بہانہ بنا کے انڈیا کیا کرنے جائے دیکھیں کشمیر کے حالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پرو انڈیا پارٹی سیم ہے مفتی کی پارٹی ہو یا عبداللہ کی پارٹی ہو ان کا موقف ہمیشہ سے جو تھا ہم ہم ہمیشہ ہندوستان کے ساب گزار نا چاہتے ہیں اور جو کشمیری ہیں وہ بڑی تعداد میں اس چیز پر متفق ہیں لیکن ابھی گزشت دو سال سے ان کی سوش میں بہت بڑا انقلاب ہے مفتیز کے ذہن میں بھی اور فیملی کے ذہن میں بھی ابھی میں دو تین دن پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا عمر عبداللہ کا times نمک چھڑک رہے ہیں یہ بتا کے دو سال ہو گئے اس بات کو آج اس کی انیورسری آپ منا رہے ہیں بیسی کلی 1947 کے اندر جب ایکسیشن ہوئی تھی انہوں نے جب ایکسیشن کے انسٹرومنٹ پر مہاراجہ نے سائن کیا تھا وہ ایک کنڈیشن پر ہوئی تھی وہ کنڈیشن یہ تھی کہ UNO plebiscite یہ عمر عبداللہ کہہ رہا ہے جی جو کہ مطلب جس کے والد جس کے دادا جو ہمیشہ سے انہوں نے نیرو فیملی کے ساتھ کافی ان کے اچھے تعلقات بھی رہے اور کانگرس کے ساتھ بھی ان کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے اور انہوں نے بڑی خدمات بات کرتے تھے جن کی وجہ سے بھارت کو کچھ نہ کچھ دنیا کی نظر میں لیجیٹمیس ہی حاصل ہوتی تھی الیکشنز ہوتے تھے اور الیکشنز میں ان کاندانوں کو جتایا جاتا تھا وہ ہی کاندان آج ہر چیز کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں تو ایک جو دیفیسٹ آف ٹرسٹ کہ وہاں پر ہمارے کشمیر کے اندر بہت کم ان امپلویمنٹ رہی ہے جو انڈین کشمیر ہے وہاں کے حالات بہتر تھے بلکہ بہت سارے نوجوانوں نے نوکری چھوڑ کر بندوقیں اٹھانا شروع کر دی ہیں تو ابھی کسی طرح سے جو صورتحال ہے وہ بھارت کے لیے ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے اور اس میں ہمیں بہت غور کرنا ہوگا بکا آگے جو نیریٹیف جا کے چلے گا وہ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کا ہوگا کیونکہ اس کی طرف بھی ہند دیا جا رہا رہا ہے ان پارٹیز کے جانب سے ایک تو یہ وجہ جس کی وجہ سے جو انڈین فورسز ہیں وہ بہت زیادہ بروٹل ہوتی جا رہی ہیں جہاں تک پورے ہندوستان کے اندر معاملہ ہے تو بلال صاحب ہمیں کسی خوش پہمی میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے جو موڈی امید شاہ اور عدی دوال کا یہ ٹرائکا ہے یہ اس چیز کا فیصلہ کر کے بیٹھے ہوں ہیں کہ وہ پاکست جو مسلمان ہیں اندوستان کے ان کو تیسرے بلکہ چوتھے درجے کا شہری بنا کر چھوڑیں گے آنے والے مستقبل میں وہ اس کے اوپر پروپر کام کر رہے ہیں کہ جس طرح سے آج آپ جو برامن ہے وہ حکارت سے دلت کو کہتا ہے یا انٹیچبل کہا جاتا ہے دنیا میں انہیں مسلمانوں کی حالت چاہید ان سے بھی زیادہ پتر وہ کوشش اس پر کر رہے ہیں یہ صورت حال تو ہے اور لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ ایٹیمٹس ہیں بی جے پی کی جانب سے کیونکہ آنے والے سالوں کے اندر مجھے لگتا ہے جو سپورٹ آر ایس ایس کی بی جے پی کر رہی تھی پور لاس فو یورز تو میری سٹڈی یہ ہے کہ ان کے درمیان بھی کچھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہے بکوز آر اس اس جو ہے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کو تیار نہیں کپل سے بل اس گرو کے میمبر ہیں جنہوں نے ایک اپن لیٹر لکھا تھا اور گاندی فیملی کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کینڈلی اسے ریوائیو ہونے دیں کانگرس کو ریوائیو نہیں کریں گے تو بی جے پی کا آنے والے کئی دہائیو تک کانگرس نہیں کر سکے گی تو دیرہ ریشوز بڑ اٹھ سیم ٹائم جو معاملات ہیں وہ اتنے پچیتا ہوتے جا رہے ہیں موڈی کے لیے بلخصوص اور میں آج آپ کو ایک اور بھی پیشن گوئی کرتا چلوں آنے والے کچھ وقت کے اندر شاید ہم سنیں کہ موڈی صاحب اور امید شاہ کے درمیان بھی اچھا خاص جو دیفیسٹ ہے وہ پیدا ہو جائے کیونکہ اگر آپ اس کی انٹرنل پولٹکس کے اوپر نظر ڈالیں تو آج کچھ ایسے معاملات بھی آ رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ فائلز ہیں وہ امید شاہ صاحب کی جانے بھی بیوروکریسی بیج رہی ہے اور ابھی تک تو موڈی صاحب فوٹو کی کوئی opportunity چھوڑتے نہیں ابھی انہوں نے Olympians کے ساتھ فوٹوز کچھوائی ہیں وہ انجوائے کرے اپنا payment everything لیکن کچھ ایسے کے بعد انہیں پتا چلے گا کہ یہ ان کے آسطین کا سام جو ہے انہیں دسنے کے لئے پھن پھلایا کھڑا ہے تو یہ سارے فیکٹر ہیں لیکن ultimately بلال ساہب his ideology will be defeated the ideology with which they have tried to work in India جس کے بنا پر انہوں نے politics کی ہے اقتدار حاصل کی ہے پچھلے کئی سالوں سے 2014 سب تک وہ ultimately it will be defeated بہت شکریہ سلمان اور آیاز اگر آپ لوگوں کو ماری ڈسکیشن اچھی لگی ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے لائک کیجئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کس قسم کا content دیکھنا چاہ رہے ہیں جاتے جاتے میں یہ ہوں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ لوگ جن کا قد بہت چھوٹا ہے وہ اپنی سیاست کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں امت کے لیے ریاست کے لیے انہیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہیں اور آپ کا سب کچھ ہے اسی طریقے سے بھارت جو نظر آ رہے ایک خانہ جنگی آپ نے دیکھی آسام اور مزورام کی طرف اور ایک خانہ جنگی خود فورس کرنے کی کوشش کہہ رہے ہے موڈی جو دوسری سب سے بڑی کمیونٹی جو ہے انڈیا کی یعنی مسلم ان کو جس طریقے سے دبار ہے اور ان کو جس طریقے سے دبار کے ساتھ لگانے کی کوشش کہہ رہے جو وہ یقیناً انڈیا کے لیے بہترنی ہوگی انڈیا افغانستان میں شکست کے بعد تنہا ہو گیا ہے ایران بنگلہ دیش سری لنکا نیپال سب بیار آئی کے اندر آ چکے ہیں اب انڈیا کو بھی یہ سوچ نہ ہوگا مینٹین کرتے ہوئے چائنہ کسا مینٹین کرتے ہوئے موپ ایران کی طرف ہے اور لوگو کو ایران کی ایران ایران نیکسٹ انیلیسز تکیلیے مجھے 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 آلیف تکار کھان کے عزو دیگئے اسلام اللہ 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 مجھے 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 مجھے